بٹی صاحب مجھے صرف یہ بتائیے سر کہ سوال یہ تھا کہ عمران خان صاحب کے جس طرح وہ سیاست کو لے کے جا رہے ہیں تحریک انصاف کی کواہ اس پر بیانات ہو نظریات ہو جس طرح ان کو الیکشن نہیں مل رہے نوے دن میں جو کہ ان کا رائٹ ہے ان کو ملنے چاہیے تحریک انصاف کہاں سینڈ کرے گی لیکس الیکشن میں جس تیزی سے ان کا بیانیہ تبدیل ہو رہا ہے جس تیزی سے حالات ان کے خلاف ہو رہے ہیں جس تیزی سے پی ڈی ایم کی گرفت یا کسی کی بھی گرفت ان تک ہو رہی ہے بٹی صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی جان سابق اسٹیبلشمنٹ کو عید الفطر پر عمران خان کو ذہن میں رکھ کر فلم آپ کی ضرور دیکھنی چاہیے ہوئے تو مجنبی نام کے حوالے سے اور دوسری دوسری بات یہ ہے کہ اس میں علی محمد بھی فرنٹ سیٹ پہ ہوں گے انشاءاللہ جی بالکل دوسری بات یہ ہے تحریک ان صاحب کو فرنٹ سیٹ پہ لے جانا بہت ضروری ہے اگر آپ نے ادھر ادھر کی تنقیز سے بچھلے آگے چننل جی اکشاق پٹی صاحب ساتھوں میں پیچھے بچھا لے نا اور میا جاوے لتیز صاحب پہ پابندی لگانی ہے کہ ان کی پارٹی میں سے کوئی نہ آئے اگر ہم نے فلم کو کامیاب کرانا ہے آگے چلیں بٹی صاحب نہیں 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 کامران بھائی بزرگوں کے لیے بزرگوں کے لیے ایک شو چلائیں گے الہیدہ اس میں آ سکتے ہیں جوے لتیز صاحب چھپا کے اب یار بٹی صاحب یہ تو باتیں ہوگی جس میں آگے فلموں میں کام کرنے کے اہل نظر آ رہے ہیں کہ اب صرف میرا سوال کا جواب دے دیں بھائی جی نواز شیف صاحب ائرپورٹ پہ اتریں گے نا تو خصوصی پریمیر چلائیں گے اچھا دوسری دوسری بات یہ ہے کہ اچھا آپ کا جو سوال ہے بھائی جان اس میں رانہ صاحب نے بڑا خوبصورت کہا کہ بارہ عرب روپیہ وہ بار کیا ہے میں ایک دو جملے صرف اس پہ تو دیر کس بات کی ہے بھائی جان عدالتوں میں بارہ عرب پیش کریں یار یہ کوئی ٹی وی ٹاکس کے لیے تو نہیں رہ گیا اور رانہ صاحب پچاس لاکھ ڈالر روزانہ افغانستان سمگل ہو رہا ہے اس پر بھی کوئی روشنی ڈالیں اور چنیوٹ میں حجوم نے بندے کو نکال کر سڑک پر گسیٹ گسیٹ کر برہنہ کر کے مار دیا کوئی جدر بھی توجہ دیں سر وقت کی علی روزانہ صاحب کو جانا ہے آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا اچھا ہے آپ نے یہ پوائنٹ اٹھالی اس پہ دو جملے صرف اس سوال پہ دو جملے اس سوال پہ الیکشن ملنا چاہیے اور ان کو کروانا چاہیے بہت اچھا فیصلہ ہے پرائی کوٹ کا جسٹس جواد حسن صاحب کا لیکن جو آپ کا سوال دوسرا عمران خان کا ہے میں نے بہت دفعہ کہا ہے کہ عمران خان کو کوئی نہیں ہرا سکتا سوائے عمران خان کے عمران خان کو کوئی نہیں نقصان پہنچا سکتا سوائے عمران خان کے اور عمران خان اس وقت با مقابلہ عمران خان ہے بلکہ ٹھیک علی رواز ایوان صاحب سر کس طرف تحریک انصاف کی جو پاپلیریٹی ہے آپ کے نزدیک اگر آپ بات وینٹیج پوائنٹ سے دیکھیں ہمارے سامنے نہ بھی کریں آپ کبھی سوچتے ہیں اس بارے میں کہ شاید اس کو ذک پہنچ رہی ہے جس طرف آپ کی پارٹی جاری ہے یا نہیں آپ کہہ رہے کہ ٹھیک ہے میں اس پر جواب دوں میں جوید بھائی کی جو بات ہی میں ہن سے اگلی کرتا ہوں جو جوید بھائی نے کہا کہ آپ نے بڑا اچھا تھا شعر بھی سنا دیا اور انہوں نے کہا چلے ہمارے ساتھ وفا نہیں کی نون کے ساتھ وفا نہیں کی پیپلز پارٹی کے ساتھ وفا نہیں کی مجیب اور امان کے ساتھ وفا نہیں کی بھٹو کے ساتھ وفا نہیں کی بھٹو بکٹی کے ساتھ وفا نہیں کی فاطمہ جنہ کے ساتھ وفا نہیں کی وادی اے کلات کے جہر تھے ان کے ساتھ وفا نہیں کی جنہوں نے وفا نہیں کی اور ہمیشہ بے وفا ٹھہرے کیا ان کی خلاب بھی کوئی چیز ہوگی کی نہیں ہوگی ہم تو سارے چلے ہم تو برے ہیں مجھے اور آپ نے جویل لطیف کو تو صرف الگ کر کے اپنے آپ کو اور بٹی صاحب کو ہمیں تو دکھا دیئے ہمارے دکھا دیئے کبھی آپ اس قابل ہوں گے میرے استاد محترم کہ ان کی روشن چیری بھی دکھایا کریں آپ ان کو بھی بتایا کریں لوگوں کو کہ اگر پجتر سال میں پاکستان یہاں پہنچا ہے تو کیوں پہنچا ہے جویل لطیف نے میرے پر پرچے کر دیئے میں نے جویل لطیف کے خلاب پرچے کر دیئے ہم تو ہیں ہی پورے پڑھ ہمیں کیا یہ پوچھا جائے اور آج بھی میں اگر جویل لطیف سے پوچھوں کہ جویل لطیف چاہے گا کہ میرے پر غداری کا پرچہ ہو میرے پر سیڈیشن کا پرچہ ہو میرا نہیں خیال جویل لطیف یہ چاہے گا اگر میں مجھ سے آپ پوچھیں گے میں جویل لطیف پر بغاوت کا پرچہ سیڈیشن کا پرچہ سیڈیشن اور بغاوت کے پرچے ہوئے کب تھے اور لیکن لاست پروگرام میرے جاویل لطیف صاحب نے کہا کہ بغاوت کا مقدمہ آپ کے خلاف نہیں کی گئے یا پلیس 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 اچھا چلے اچھا سنیں ایٹین پیفٹی سیون میں جنگ ازادی ہو رہی تھی جنگ ازادی کے لیے قانون لے کے آیا تھا دورا اور ہم تو اس کو سمجھتے ہیں ان لوگوں کو انہوں نے جنگ ازادی میں حصہ لیا وہ جو شہید ہو گئے جو غازی ہو گئے ہمیں تو اس پر فخر ہے کہ ہمیں تو ان اس کی سفوں میں ٹھرائیا جا رہا ہے تو کبھی آپ پہ بھی تھوڑا سے آئے گا کہ بتائیں نہ بھائی جان ان کی بارے میں بھی بتائیں سر کوئکلی بریک کے بعد کنٹنیو کرلوں پروگرام آپ کے ساتھ نہیں نہیں آخری بات آخری آخری بات سن لیں رجیم چینج ہوئی ہم سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ غلط ہوا نون کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ اچھا ہو گیا اور جن کی وجہ سے پاکستان پیچھے گیا کہ آج سو اور پہ پٹرول بڑھ گیا ہے سو اور پہ ڈالر بڑھ گیا ہے ایک سو چوبیس پرسنٹ آپ کی گیس پرسنٹ بجلی بڑھ گئی ہے نہیں میرے بات سنیں تو کیا صرف نون اس کی ذمہ دار ہے کیا صرف نون ذمہ دار ہے اس کی آپ نے کہا جو بے وفات ہیں سر سن تو لیں آپ نے کہا کہ جو بے وفات ہیں ان کے بھی چہرے کبھی میڈیا دکھائے گا میرے بھائی خصوصی عدالت نے جب آرٹیکل سکس کے تحت میرے حرزیل عزیز مشرف صاحب کو سزا سنائی تھی آپ کی پوری کیمرٹ لیٹ گئی اٹورنی جنرل نے آپ کے کہا کہ جج کا دباہ خراب ہو گیا خدا رہا خاصتہ ہم آگے لیٹ جائیں گے یہ فیصلہ ایمپلیمنٹ نہیں ہونے دیں گے آپ نے کس طرح مشرف صاحب کو ڈیفینڈ کی ہے علی نواز ایمان صاحب کو سنوائے کیا فرما رہے ہیں بلیم تو ڈال رہے ہیں ہم تو پولیٹیکل پارٹی ہیں ہم تو کہتے ہیں باجوہ صاحب آرمی چیف تھے جا کے میں نے کہا بٹی صاحب گواہ ہیں میں نے کہا باجوہ صاحب غلط پولیسی ہے آپ کی آرمی چیف کو کہا اور اس وقت جس شاہد فلم کی فلم کا حوالہ دے رہے ہیں یہ ابھی سینسر نہیں ہوئی تھی آپ کو پتہ ہے اس ملک میں فلم سینسر کرنا کتنا مشکل ہے میں نے اس چیز کی پروانی کی میں نے جنرل باجوہ کو آرمی چیف کو کہا کے ساتھ آپ غلطی پہ ہیں آپ نے فوج کو عمران خان یا ایک پارٹی کے ساتھ افیلیٹ کر کے غلط پولیسی اپنائی ہے میاں صاحب آپ نے کچھ کہنا وقت کی قلت ہے آپ کے پاس ہمیشہ وقت کی قلت رہتی ہے مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کی خواہش نیک ہے پاکستان کے لیے بہتر ہے کہ اگر تمام ادارے اپنی آئینی حدود میں رہیں اور پولیٹیکل پوسیز جو ہیں وہ اداروں کی طرف دیکھنی کی بجائے عوام کی طرف دیکھیں اور پاکستان کے اندر جو آج معاشی صورتحال ہے یہ کبھی بھی ایسی نہیں تھی پچھتر سالوں میں مگر پچھتر سالوں میں جو اس کو ڈی ٹریک کرنے والے لوگ ہیں جو بات کر رہے تھے علی نواز بھی ان کو کٹیرے میں کیوں نہیں لانا چاہیے بھٹی صاحب آپ سے ان کو کٹیرے میں لیا گیا اور اس کے بعد کسی نے کچھ نہیں کیا یا لانا چاہیے تھا جلدی بھٹی صاحب وقت نہیں ہے جی بھٹی صاحب یہ کہے کون رہے ہیں خدا کے لیے علی نواز عبان صاحب اور میاں جاوی نطیف کہہ رہے ہیں یہ مزاک پھینکتے ہیں ہاں یہ مزاک پھینکتے ہیں یہ الحمدللہ ان کو پہلا موقع ملے گا یہ سرب سجود ہو جائے ہیں